بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رہن والا ہے وہ یقتعہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرما ناظرین آج آپ کے سامنے صورت فاتحہ کا وظیفہ وہ بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز جس انسان نے آج یکسوئی کے ساتھ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو سنا اور کیا انشاءاللہ اس کی زندگی میں سے جو پیسے کی کمی ہے وہ انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر اللہ پا ختم کر دیں گے کیونکہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو بچوں کی فیسوں کے لیے ضروری ہے بچوں کے معاملات اور کافی گھر کے ہوتے ہیں ان کی صحت کے لیے اپنا گھر اگر نہیں تو گھر بنانے کے لیے اگر اس کے علاوہ اور کوئی مہمان آ جائے تو ان کے اوپر کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں تو جب وہ آتے ہیں اگر گھر کے اندر پیسہ نہ ہو تو انسان کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں تو انسان کو چاہیے کہ ایسے ذرائع اور ایسے معاملات اپنے اچھے کرے کہ جس سے وہ پیسہ گھر آئے محنت بھی کرے اور اللہ کی طرف راغب بھی ہو اور آج آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ صدق فاتحہ کا وظیفہ ہے سب سے پہلے ناظرین آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کوشش کریں دن کو کسی وقت بھی آپ کسی مقام پر اکیلے گھر میں بیٹھ جائیں یا کسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے کہ آعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے پڑھنا ہے یہ ایک نمبر آپ نے یہ پڑھنا ہے اس کا مقصد کیا ہے جب آپ آعوذ باللہ من السیطان الرجیم پڑھیں گے اس سے پیدا یہ ہوگا کہ جو شیطانی وسلے سے ہے جب آپ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کے دوران خیالات منتشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ یکسوی نہیں رہتی اللہ کی طرف پورا دیان نہیں ہوتا اور وظیفہ کی جانب پورا دیان نہیں ہوتا تو پھر جب یہ عملہ شیطان کرتا ہے تو اس سے پھر وظیفہ کا اثر صحیح نہیں ہوتا وظیفہ انسان صحیح نہیں کر سکتا جس وجہ سے پھر اس وظیفہ کا صحیح فیدہ نہیں ہوتا جب آپ سب سے پہلے آعوذ باللہ من السیطان الرجیم پڑھیں گے تو جو شیطان ہے وہ غیب ہو جائے گا وہ آپ کے وسوسہ جو ہے وہ جو ڈالتا ہے وہ اس سے آپ بچ جائیں گے اور کسی قسم کا شور وغیرہ نہیں محسوس ہوں گا خیالات جو ہے وہ بھی آپ کے منتشر نہیں ہوں گے یہ سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ضروری ہے اور آپ نے یہ تین تین دفعہ پڑھنا ہے ایک نمبر یہ ہو گیا اور دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ عورت اور مرد بھی کر سکتے ہیں یہ میری باتیں بڑی غور سے سننے والی ہیں اور تیسرے نمبر پر جب آپ نے یہ دو جو چیزیں ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا تین دفعہ پھر یہ وظیفہ عورت اور مرد بھی کر سکتے ہیں اگر گھر کے اندر عورت فری ہے اس کو کوئی کام کاج نہیں مرد سارا دن مزدوری پار ہوتا ہے گھر ہوتا ہے تو یہ عورت کر سکتی ہے اگر عورت انپاد ہے یا اس کے پاس گھر میں اتنے کام ہیں وہ کر رہی ہے اس کے پاس ٹائم نہیں تو اس میں مرد جو ہے وہ اپنا یہ عمل کر سکتا ہے اور اس سے آگے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ دروس شریف پڑھنا ہے دروس شریف کونسہ پڑھنا ہے دروس شریف پڑھنا ہے اللہم سلِ علی محمد وعلی آل محمد یہ دروش شریف ہے یہ سب درودوں سے افصل درود ہے میرے نبی کے پاس ایک صحابی کے عوصہ کاہ اس نے کہا یا رسول اللہ اتنے درود ہیں تو ہمیں بتا دیجئے کہ ہم کون سا درود پڑے تو میرے نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہ درود ابراہیمی کا کہا کیونکہ یہ درود ابراہیمی نے محمد میں بھی پڑھا جاتا ہے اور برکت کے لحاظ سے رحمت کے لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر بڑی سلامتی نادل ہوتی ہے جب انسان پڑھتا ہے میرا اللہ خود بھی پڑھتا ہے اور پورے فرشتے جتنے بھی ہیں ملائکہ وہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی پڑھو اس لیے یہ آپ نے تین دفعہ آپ نے یہ دروشری پڑھنا ہے اس کے آگے چوتھے نمبر پر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ سورت فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کے شروع میں آئی ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ سورت فاتحہ پہلے کسی کو بھی نہیں ملے اور یہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے مجھے ایک خزانہ ملا ہے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ یہ خزانہ جو ہے یہ سورت فاتحہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہمارے لارلے پیغمبر جو تھے انہوں نے ہمیں توفہ دے دیا دیکھو نا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے رہتی دنیا تک جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ انسان پڑھتا رہے تو فیدہ حاصل کرتا رہے اور اس کے علاوہ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو آپ نے سات دفعہ پڑھنا ہے سات دفعہ تو جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو پانچویں نمبر پر اللہ کا ایک نام ہے یا وہابو یہ آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کے اندر میرے اللہ کا بڑا جلال ہے بڑی طاقت ہے اس کے بعد آخر میں پھر جو دروس شریف ہے یہ آپ نے پھر تین دفعہ پڑھنا ہے جب آپ پڑھیں گے اس کے بعد آخر میں آپ نے دعا مانگنی ہے یہ ہے آج کا وظیفہ جب دعا مانگیں گے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رونا ہے میرے بھائی اللہ سے مانگنا ہے یہ جو تھوڑے سے پوائنٹ ہے بلکل تھوڑے سے ایک دو تین چار پانچ شیدہ جب تو یہ چھوٹا سا عمل ہے زیادہ زیادہ کتنا لگے گا پانچ منٹ لگیں گے دس منٹ لگ جائیں گے تو میرے بھائی جب یہ عمل کر لیں گے اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے پھر میرے بھائی ایسے مانگنا ہے جیسے ایک فقیر آپ کے گھر کے سامنے آتا ہے تو اس کا ایک مقصود سنداز ہوتا ہے مانگنے کا تو اللہ کے سامنے پھر ایسے گڑ گڑا کے آجزی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ کامل ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں مانگنی ہیں میرے بھائی یہ ایسا عمل ہے اس سے کئی لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے یہ میں نے سامنے لے کر بھی آپ کو سمجھا دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کے بعد یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں اگر پیسہ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے وظیفہ نہیں کیا اور اس وظیفے کو جب انسان کرتا ہے تو سب سے پہلے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ضرور پڑھ لیں کیونکہ اگر آپ یہ نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ جب وظیفہ کریں گے تو شیطان جو ہے وہ وسل سے ڈالے گا حملہ کرے گا جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد جو شیطان ہے وہ بھاگ جائے گا اور آپ کے پاس شیطانی حملہ بلکل وہ کرنے کی کوئش ہی نہیں کرے گا یہ کیونکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب یہ انسان پڑھ لیتا ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے اللہ کے فرشتے بڑے طاقتور ہیں وہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے آگے پیچھے اتنے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہوں گے تو وہ فوراً اللہ کے پاس اس عمل کو آپ کے اس عمل کو لے جائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی نسلوں میں بھوک جو ہے وہ ختم کر دے گا اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ